مولانا مہدودی کے کتاب ہے خطبات جو انہوں نے جمعہ جمعہ جو خطبے دیا کرتے تھے اس پر لیکھی دیا اس میں یہ کہا کہ مولانا نے سوچنی کی بات ہے جو غور کرنی کی بات ہے اس کو اس طرف لے کر آئے کہ قرآن کیوں نے اس میں خیر آئے کہ قرآن پہ کیوں نے سوچا جائے قرآن پہ کیوں نے غور کیا جائے دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ خوش خسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کنام بلکل محفوظ تمام تحریفات سے پاک ٹھیک ٹھیک انہیں الفاظ میں موجود ہیں جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے رسول برحق پر اترا تھا مولانا مہدودی نے اس میں یہ چیز دیکھتی ہے کہ پوری طرح سے تحریفات یعنی پوری تحریفات کے ساتھ اترا ہیں اس سے پہلے جو کتابیں اتری گئی جیسے تورات ہے جنجیل ہے ضربور ہے اس میں تقدیلیاں ہو گئی لیکن قرآن ایک ہے ایسی کتاب ہیں جو تاق عیامت تک پوری پوری اور پوری پوری رہنگی جس کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے مہدودی کہتے ہیں کہ اس سے صرف نیگیٹیو جو غلط سوچ گا جائے گی جیسے تابیس بنا کر پین لیں گے یا گھول کر پی جائیں گے یا دیگر جو بھی چیزیں کرتے ہیں چکران کے ساتھ لیکن اس کو سمجھ کر اور سمجھ کر نہیں پڑیں گے صرف پڑھنے کی اور خواب کے چیزیں کیلئے پڑیں گے پھر مہدودی کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سارے انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر دے جگہ ہے جو جس نے اس کو ہدایت کے ذریعے سے پڑھا اس کو ہدایت ملی ہدایت نہیں مانتے ہیں اس سے نہیں پوچھتے کہ ہمارے عقایت کیا ہونے چاہیے ہیں ہمارے مدد ہی اس میں جو آئیت کرتے ہیں وہ مثال کے طور پر کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی خط آئیت سے زبان میں آتا ہے جس سے آپ نے جانتے ہو تو آپ دھوڑے ہو ہوئے جاتے ہیں کہ اس زبان کے جانے ہو جائے مدد فرما تھی کہ آپ کے پاس ایک خط آیا اور اس خط کی جو ہے جو مخاوٹ ہے وہ الگ لینگویج میں الگ زبان میں تو آپ فوری ایسے آدمی کرنے جاتے ہیں ایسے انسان کرنے چاہتے ہیں جو اس زبان کو جانتا ہو جس زبان کو پہچانتا ہو جب تک آپ اس کا مطلب نہیں جان لیتے آپ کو چہیں نہیں آتا یہ معمولی کا کاروبار کا کاروبار کے خط کے ساتھ آپ کا بڑھتا ہو یہ بڑھتا ہو یہ جن جنوں زیادہ سے زیادہ چار پیسوں کا فائدہ ہو جاتا ہے مگر قدا وند آلند کا جو قط آپ کے پاس آیا ہوا ہے اور جس میں آپ کے لیے دین اور دنیا کے تمام فائدے ہیں اسے آپ نے اپنے پاس یوں ہی رکھ چھوڑتے ہیں یعنی یوں ہی رکھ دیا اس کا مطلب سمجھنے کے لیے کوئی بیچینی آپ میں پیدا نہیں ہوتی کیا یہ حیرت اور تاجب کا مقام نہیں ہے مولانا موضت ہی فرماتے گیا اس میں تاجب نہیں لگتا کہ جب آپ ایک معمولی سا جو کاروبار کا ہے جو چند پیسوں کے لیے آپ کے پاس آیا ہوا ہے دنیا بھی فائدہ ہے جس سے آپ اس کے لیے پورا بیچین ہو جاتے لیکن جو خداوند کا جو قط ہے جو خداوند نے آپ کے لیے بیجا ہے جو قرآن بیجا ہے کیا اس کے لیے آپ کو سمجھنے کے لیے بیچینی نہیں ہوتی کیا آپ اس کے لیے بیچین نہیں ہوتی یہ باتیں میں ہسی دل لگی کے لیے نہیں کر رہا ہوں آپ ان باتوں پر غور کریں گے تو آپ کا دل گوائی دیں گا کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر ظلم اللہ کی اس کتاب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ ظلم کرنے والے وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جان خرمان کرنے کے لیے تیار ہیں بے شک وہ ایمان رکھتے ہیں اور اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں مگر افسوس یہ کہ وہی اس پر سب سے زیادہ ظلم کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب پر ظلم کرنے کا جو انجام ہے وہ ظاہر ہے کہ خوب سمجھ لیجئے اللہ کا کلام انسان کے پاس اس لیے نہیں آیا کہ وہ بدبختی موسیبت میں مقتلاؤں مولانا مہدی تھی فرماتے کہ اللہ کلام اس لیے ہوتارا کہ تم کو مصیبتیں آئیں یا تمہیں پریشان ہیں یا تمہاری ادایت کا راستہ ہے یا تمہیں سیدھا راستہ دکھائیں گا تم پڑھئے سمجھ کر پڑھنا ہے مولانا مہدی تھی کا جو مین جو اس کا پورا جو مددہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر اور صحیح 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 درجے میں اس کو پڑھنا ہے یہ تھی کچھ سوچنیا اور غور کرنی کی باتیں جو مولانا مہددی کے کتاب تھی جو عیسائیوں کے سیلیبس بھی رہ کرتا ہے یہ خودبات تھی چہادت ہے نہیں ابھی اتنا نہیں ہے سیلیبس میں ہے علاوہ ین